موسیقی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم موضوعات پر گفت و شنید کروں گا اور اطلاعات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور تفسرہ کروں گا ایک تو مدرسے کے بچوں پر جائشری رام کے نام پر حملہ ہے تو دوسری جانب دلی میں ایک بی جی پی ایم پی نے مسجدوں کے خلاف اپنی کاروائی شروع کر دی ہے وینا سرکاری زمینوں پر مسجدوں کے بنانی کا الزام لگا کر کاروائی کی مانگ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی کچھ اور بھی خبریں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اس سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ دس دنوں تک پرائم ٹائم کے سلسلے میں ہمارے دیگر ویڈیوز جو اپلوڈ ہوتی رہیں اس میں دریافت کرتے رہے کہ ڈیلی ویڈیو نیوز اپلوڈ کیوں نہیں ہو رہی ہے پرائم ٹائم کیوں نہیں ہو رہا ہے میرے دونوں نمبرات انڈیا کے یہاں پہ تھے اس میں بھی لگاتار میسیجز آ رہے تھے تو میں حسوس ہوا کہ وہ لوگ تھے جو لوگ میرا آخری پرائم ٹائم نہیں دیکھئے دو دس دن پہلے ایران جانے سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ دس دن کا میرا ایران کا سفر بن رہا ہے تب تک میرے ریکارڈڈ کچھ ویڈیوز ہوں گے جس میں رنگ برنگی دنیا ایک نیا پروگرام ہم آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن جن لوگوں نے شاید وہ پرائم ٹائم نہیں دیکھا ان کو اطلاع نہیں تھی تو وہ بار بار اس کا جو ہے مطالبہ کر رہے تھے بہر قیب ناظرین میں ایران گیا دس دن کا اور سات اور آٹھ افراد پر مشتمل اس قافلے میں اہل شیعہ اہل شیعت سے تعلو رکنے والے اہل سنت والجماعت سے تعلو رکنے والے اور بریلوی فکر رکنے والے علماء ہمارے ساتھ تھے اور بہت سارے وہاں کے سرکاری اور حکومتی اور تعلیمی اور دیگر سماجی خدمت کرنے والے اور اجتماعی طور پر وحدت ملت کے لئے کام کرنے والے بہت سارے حکمرانوں سے ذمہ داروں سے افسران سے ملاقات کی ملاقات کا موقع ملا اور بہت سارے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش ہوئی اب ظاہر سے بات ہے کہ دس دن کا سفر تھا اور جہاں تک مسئلہ ہے ایران کو ایران کو سمجھنے کے لئے ہمیں پہلے جو ہے یہاں کے جو ہے عقیدے کو سمجھنا ہوگا عقیدے کو جب سمجھیں گے تو جو ہے اسلام سے پہلے ایران کے کیا حالات تھے اس کو سمجھنا ہوگا اور اس کے بعد ایک انقلاب آیا حضرت جن کو امام خمین کہا جاتا ہے اس کے بعد ایران کے کیا حالات ہیں اور اس وقت سیاستی سطح پر اس کے کیا حالات ہیں یہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس کو بہت ہی گہرائی سے سمجھنا ہوگا اتنی آسانی سے ہم اس کے تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے تو جب تک ہم اس کی تین چیزوں کو اگر اس کو نہیں باتیں گے ایران کو ایک تو یہ ہے کہ عقائد کے سلسلے میں اور اس وقت ایران کو لے کر کہ خلیجی ممالک بالخصوص جس کو اہل سنت والجماعات سے تعلق رکھنے والے عرب ممالک کہیں ان کی اس کے تعلقات میں کیوں اگر خلیج ہے اور امریکہ اور اسرائیل اس کا چالیس سالوں سے کیوں دشمن بنا ہوا ہے اور قدشتہ چالیس سالوں سے وہاں پر ان کی ایمبیسی کیوں نہیں بن پائی ہے اس ساری چیزیں سمجھنے کے لئے ہمیں اندر جانا ہوگا اسکالات کو نکالنا ہوگا سوالات کرنے ہوں گے جوابات آئیں گے پھر آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں گے پھر اس کو پوچھنا پڑے گا ان ساری چیزوں کو آپ کو دھیرے دھیرے سمجھاؤں گا تب بات سمجھ میں آئے گی اس لئے آج صرف میں اطلاع دے رہا ہوں انشاءاللہ چونکہ بڑا حساس معاملہ ہے اس وجہ سے پہلے ہم ایران کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہاں کی عقائد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے پھر دونوں جانب سے جو اشکالات ہوتے ہیں الزامات لگتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے جو اس وقت وہاں کی سیاست آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں کی کرنسی اس وقت سب سے زیادہ گراوٹ کے مرحلے میں ہے آسانی سے آپ یوں سمجھیں کہ ہماری ہندوستان کا ایک ہزار روپیہ وہاں کا ایک لاکھ ستر ہزار روپیہ ہوتا ہے تو سوچئے کہ کس انداز میں جو ہے اختصادی پابندیوں کی وجہ سے ایران اپنے جو ہے یہ گھیراو میں ہے لیکن اس کے باوجود وہاں کی ترقیات اگر آپ دیکھیں گے وہاں کا جو ہے تہذیب اور وہاں کی ثقافت دیکھیں گے تو واقعی آپ لوگ واہوای کریں گے لیکن تمام چیزوں کے لیے جو ہے آپ کو شروع سے آپ کو بتانا ہوگا اس لئے میں انشاءاللہ اس کے لئے الگ سے اس کی سکرپ تیار کرنی ہوگی چار پانچ دن لگیں گے اور پھر میں شروع سے اب تک جو سیاسی سطح پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت امریکہ لگاتا ہے ہر دن نئی نئی پابندی آئیت کر رہا ہے اور کل ہی کے بات ہے کہ چینہ نے جو ہے ان پابندیوں کے وجہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے بہر کب ایران کے جو ہے ایران کے ساتھ کچھ ممالک ہیں تو کچھ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لئے ہمیں سیاسی سطح پر کس انداز میں عالمی اسلام کے ساتھ سازشیں ہو رہی ہیں اس کو بھی سمجھنا ہوگا میں کوشش کروں گا کہ عام فہم زبان میں آپ کی ساری تفصیلات اس میں رکھوں اور اس کے بعد جو ہے سفر میں جو میرے سوالات ہوئے لوگوں سے اور اس کے جوابات کیا یہ ساری چیزیں آپ لوگ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا بہر کب ناظرین ایک بار پھر آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے انتظار کیا آئیے آج چلتے ہیں ہم لوگ آج کی پہلی خبر کی جانے ناظرین آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت جو ہے مدرسہ انہوں کی بات کرتے ہیں اتر پردیش کے انہوں کی اصل میں معاملہ ہے جمعیرات کا جمعیرات کو پیش آیا ہے لیکن کل سے یہ خبریں جو ہے اخبارات میں شائع ہونی شروع ہوئی اتر پردیش کی انہوں ظلے میں ایک مدرسے کی طلبان نے کچھ لوگوں پر جائد شریرام نہ بولنے پر کرکیٹ کے بلے سے پیٹنے کا انسام لگایا ہے جن ستہ کی رپورٹ کے مطابقے واقعہ جمعیرات کو انہوں کے صدر علاقے کے جی آئی سی گراؤنڈ میں ہوا جہاں تالوی علم کرکیٹ کھیل رہے تھے یہاں مبیانہ طور پر وائٹ ونگ گروپ سے جڑے کچھ نوجوانوں نے ان تالوی علموں سے مار پیٹ کے اور بھاگنے پر ان پر پھتر آو بھی کیا وائٹ ونگ منگنے گئے سمجھ لیں ان کو دہشت ہی کر دیجئے کہہ لیجئے اس لئے کہ دہشتگردی کی انتہا یہ لوگ کر رہے ہیں اور اس قدر انتہا کر رہے ہیں کہ اب ان لوگوں کو دہشتگرد کیا لگا کوئی لفظ استعمال بھی نہیں کر سکتے زخمی تالوی علموں کا الزام ہے کہ ان کو جائش رام بولنے کے لئے مجبور کیا گیا اطلاع ملنے کے بعد موقع پر پہنچے پولیس نے تالوی علموں کو علاج کے لئے بھیجا سی وو امیش تیاغی نے مدرسے کی مدرسے کی تالوی علموں کو طبی مدد فراہم کرائی تیاغی نے بتایا کہ جامعہ مسجد کے پاس ایک مدرسہ ہے جس کے طلبہ جی آئی سی گرون میں کرکیٹ کھیلنے جاتے ہیں جمعیرات کو جب تالوی علموں کو کرکیٹ کھیل رہی تھے تو کچھ لوگوں سے ان کا تنازہ ہو گیا یعنی انہی دہشتگردوں سے متاثرین کی شکایت پر مقدمہ درچ کر لیا گیا ہے اس واقعے میں تین تالوی علم زخمی ہوئے ہیں سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے مدد سے ملزمین کی پہچان کر لی گئی ہے انہوں کے یس پی یم پی ورما نے بتایا ہے کہ پولیس جبرن جیشری رام کے نعرے لگوانے کی الزامات کی جانچ کر رہی ہے جس کی تزدیک جانچ کے بعد ہی ہوگی غور طلب ہے کہ صدر کوتوالی علاقے میں دالو علم فیض عام نام کا یہ مدرسہ ہے مدرسے کے مولانا نعیم خان کے مطابق جمعیرات دوپیر کے نماز کے بعد دس بجے سے پندرہ بجے کرکیٹ کھیلنے کے لیے جی آئی سی گرون پہنچے تھے یہاں چار تین سے چار نوجوان آئے اور بچوں کو برا بھلا کہنے کہتے ہوئے مبینا طور پر جیشری رام کے نعرے زبردستی جبرن بلوانے کو کہا مانا کرنے پر ان کو بیٹ چھن کر جو ان کے ہاتھ میں تھا اس سے ان پر جو ہے وار کیا گیا بچے بچ کر بھاگے تو ان کو پتھر مارے گئے کچھ لڑکوں کو چوٹے آئی ہیں لڑکوں کی کرتے بھی پھار دیئے گئے ہیں ایک لڑکے کی سائنکل توڑ دی گئی ہے شروعاتی تفتیش میں حملہ کرنے والے تین لڑکوں کی سوشل میڈیا آکاؤنٹ کے ذریعے شنافت کی گئی ہے ان میں سے ایک کی گریفتاری بھی ہو گئی ہے یہ ایک مبینہ ہندو بادی تنظیم سے بتایا جا رہے ہیں مدرسہ اور جامعہ مسجد کے افسروں نے ملزمین کے خلاف سخت کاروائی کرنے کے مانگ کی ہے آئیو ایس اناک ہونے پر مظاہرہ کرنے کے وارڈنگ دی ہے ناظرین زہیتی بات ہے کہ تبرز انساری کے بعد یہ بات اس وقت اقوام متحدہ یعنی وہاں کے پارلیمنٹ میں بھی اٹھی تھی اور اس کے باوجود لگتا ہے کہ یہاں کی حکومت اس بات کو لے کر اب سنجیدہ نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو شاید اور بڑھاوا دیا جائے اور چاہے ہندوستان کا نام پورے عالم میں بدنام ہو اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا یہاں محسوس ہوتا ہے کیونکہ دن بدن اس وقت بلخصوص مسلمانوں کو اور بلخصوص مدرسے کی بچوں کو داڑی اور ٹوپی دیکھنے والوں کو دیکھ کر کے اس طرح کی واردتیں پیش آ رہی ہیں جو واقعی بہت ہی خطرناک صورتحال پیدا کرنی کی طرف اشارہ دے رہی ہیں کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تھو پھر آگے کی جو حالات پیدا ہوں گے وہ واقعی حکومتوں کے لئے مشکلیں کھڑی کر سکتی ہیں اس سے پہلے حکومتوں کو انتظامیاں کو پولیس افسران کو چاہیے کہ اس طرح کے دہشتگرد جو رام کے نام پر دہشتگردی کر رہے ہیں ان کو جو ہے لگام لگائیں پرگرم ناظرین دوسری خبر آئی ہے دلی سے دی جے پی رکنے پارلیمان پردیش صاحب سنگھ ورما میں نے پہلی بھی ایک خبر دی تھی کہ انہوں نے کس طرح ایک بیانبازی کیتی مساجد کے خلاف انہوں نے جمعیرات کو دیلی کی یل جی انیل بیجل سے ملاقات کیا ان کو پچاس سے زیادہ مساجد خبرستان اور مدرسوں کی ایک فہرش سونپی ہے انڈین ایکسپریس نے اس کی ریپورٹ کی ہے اس کی ریپورٹ کے مطابق پردیش سنگھ کا دعویٰ ہے کہ ان کی تعمیر سرکاری زمینوں پر غیر قانونی طور سے کی گئی ہے انہوں نے ان کی پہچان کرنے کے لئے ایک سروے کرنے کی مانگ کی اس لشٹ میں نریلا بوانہ روحنی میں انچاس مساجد تین مقبر ایک مدرسہ اور ایک قبرستان ہے پچھلے مہینے پردیش سنگھ نے ال جی کو خط لکر دعویٰ کیا تھا کہ راجدانی میں سرکاری زمینوں پر ککرمتی کی طرح مسجدیں بنی ہوئی ہیں اور اس کو روکنے کے لئے ایک کمیٹی کی تشکیل کی جانی چاہیے یہ جو پیچھے مسجدیں کی تصویریں بن رہے یہ صرف علاماتی تصویریں ہیں آپ ان مساجد کو اس میں نہ لیں ال جیو کو دیئے گئے میمورینڈم میں سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک سروے کرایا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ زمینیں ڈی یو یس آئی بی گرام سبا فلڈ ڈی پارٹمنٹ ڈی ڈی اے اور یم سی ڈی کی ہیں اور ان پر مسجدیں اور خبرستان غیر قانون قبضہ کیا ہے سنگھ نے کہا کہ علاقے کی زلہ مجیسٹیج کو اس پر دو مہنوں کے اندر سٹیٹس رپورٹ جمع کرنے کی ہدایت دی جانی چاہیے انہوں نے کہا یل جی نے یقین دیہانی کرائے کہ افسروں سے پوچھا جائے گا کہ غیر قانون قبضے کیسے ہوا اور ان زمینوں کو واپس لینے کے لئے کیا کاروائی کی جائے سرکاری زمین پر بنے دیگر مذہبوں کے غیر قانون نے دھانچوں کے بارے میں پوچھنے پر سنگھ نے کہا جب مجھے اس طرح کا کچھ نہیں ملا تو میں اس کا ذکر کئی سے کر سکتا ہوں اگر لوگوں کو کچھ ملتا ہے تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی جانکاری بھیج سکتے ہیں پجنے سنگھ نے یل جی کو لکھے گئے خط کے بعد دہلی اقلیتی کمیشن ڈی ایم سی نے دعویوں کی تفتیش کے لئے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی تشکیل کی ہے ڈی ایم سی کے چیرمن زفل اسلام خان نے کہا کہ کمیشن سرکاری زمین پر غیر قانونی قبضے کی حمایت نہیں کرتا لیکن جس طرح سے یہ مدہ اٹھایا گیا اس سے خاص کمیونٹی کے خلاف ماحول بگاننے کی کوشش لگتی ہے ایک ساؤت کارپریشن افسر نے کہا پہلے لوگ ایک مذہبی ڈھانچہ بناتے ہیں پھر اس کے آس پاس گھر بنا لیتے ہیں لیکن ایسا صرف ایک مذہب کے لوگ نہیں کرتے اس طرح کے ڈھانچوں کے پہچان کر کے ان کو اس کی تعمیر کے دوران ہی تباہ کرنا آسان ہے ایک بار ان میں پریر شروع ہونے پر لا اینڈ آرڈ کی دقتیں آتی ہیں عام آدمی پارٹی کی ایم ایل اے سورب بھاردواج نے کہا دہلی میں پولیس اور زمین متعلق معاملے سیدھے مرکزی حکومت کے تحت آتے ہیں پرڈے سنگ پچھلے پانچ سال سے سو رہے ہیں ان کی خود کی حکومت ان پر قبضہ کرنے والوں پر کوئی کارواہی نہیں کر رہی ہے بہرکہ ایک ناظرین بی جی پی ایم پی نے صرف مسلمانوں کی مسجدوں کی تحقیق کی اور دیگر عبادتگاہوں کی کہیں یا معابد کی ان کی مندروں کی تحقیق نہیں کی ظاہر سے بات ہے کہ جب اس طرح مقصوص کمیونٹی کے خلاف ان کی مساجد کی تہہ میں جا کر اس طرح کی ریپورٹ اپنی نکالی ہے تو آپ پر لازمی ہے کہ دیگر آپ کو سوشل میڈیا سے کوئی جو اطلاعات دے پھر آپ وہاں جائیں پھر اس کی تحقیق کریں اس میں کوئی منصفانہ رویہ نظر نہیں آرہا ہے جیسے کہ ظرف علیہ السلام نے کہا کہ ایک مقصوص کمیونٹی کے خلاف وہ ماحول بگاڑنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے جو ایک بی جی پی ایم پی کی طرف سے کی جا رہی ہے بہر قیف ناظرین سائے سے بات ہے کہ صاف صاف ہے کہ جو ہے اس خبر سے ہی پتا چلتا ہے کہ کس طرح کیا سبیت بھرا یہ ایم پی جو ہے مسلمانوں کی مساجد کو اور مقبروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے اپنے جو ہے سیٹ کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنے ایم پی ہونے کا غلط استعمال کرتے ہوئے ایک اور خبر ناظرین میں پاکستان سے آپ کو بتا دوں کہ گوہ در میں چھ برس قبل ہولناک زلزلے کے بعد سمندر میں اُبھرنے والا جزیرہ اب پانی میں واپسی اختیار کر رہا ہے یاد رہے کہ ستمبر سال دوہزار تیرہ کو بلوچستان کی زلہ آوارہ میں اس زلزلے نے شدید تباہی مچائی تھی اور بعد میں علاقے کے سمندر میں ایک جزیرہ اچانک نمودار ہوا تھا اس جزیرے کی لمبائی چالیس چوڑائی نووے اور بلندی بیس میٹر تھی اور اس جزیرے نے بعد میں پورے میڈیا میں یعنی عالمی سطح پر میڈیا نے میڈیا میں اپنا مقام بنایا تھا اور خبریں بہت زیادہ پھیلائی جا رہی تھی اب جب یہ دوبارہ واپس پلٹ رہا ہے یعنی کہ وہ خاموش ہو رہا ہے پانی کے اندر چلا جا رہا ہے تو جو پھر وہ خبر بن رہی اس جزیرے کو کوہ زلزرہ کے نام سے منصوب کیا گیا تھا اب ناسا کی خلائی تصویر سے واضح طور پر دکھائی دیتا ہے کہ دھیرے دھیرے سمندر میں اترنے والا جزیرہ اب مکمل طور پر منظر عام سے غائب ہو چکا ہے دیکھیں یہ ناسا کی تصویر ہے جو میرے پیچھے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو وائٹ میں نظر آ رہا ہے وہ جزیرے کی خبر ہے تصویر ہے اور ثبوت کی طور پر اس کی تصاویر بھی ناسا نے جاری کی ہیں ناسا کے مطابق اس مقام پر نرم گاڑے کا آتش فشا پہاڑ ہے جس بنا پر جزیرہ نمودار ہوا تھا بہر قیف ناظرین آج کے پرائم ٹیم میں اتنا ہی ظاہر سے بات ہے کے اہم ترین خبریں تھی اور بھی بہت سارے اہم ترین خبریں ہیں آج کے ڈیلی ویڈیو نیوز میں آپ لوگ کے سامنے جو ہے پیش کی جائیں گی دس دن تک آپ کا انتظار کروایا لیکن سفر بھی ضروری تھا اور مقامات پر جا کر کے جب بالمشافہ ملاقات ہوتی ہے آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتی ہے تو جب اس کے حقائق بہت زیادہ نمودار ہوتے ہیں اور آپ کی سوالات کے جوابات بھی آپ کو مل جاتے ہیں یہی وجہ تھی کہ ہم گئے اس لئے کہ اس وقت پورے عالم اسلام میں ایران ایک موضوع بنا ہوا ہے اس کی سوچ ایک موضوع بنی ہوئی ہے اس کی فکر ایک موضوع بنی ہوئی ہے اس کی ہر دروی ایک موضوع بنی ہوئی ہے اور امریکہ اور اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے لگاتا بڑھتیوی پابندیاں اس کا اپنا ایک موضوع ہے یمن میں خونسیوں کا سپورٹ کرنا اس کا اپنا ایک موضوع ہے حماس اور حزباللہ کو ایران کی جانب سے سپورٹ کرنا وہ بھی اپنا ایک بڑا موضوع ہے اس لئے کہ ان تمام چیزوں کو دشمنان اسلام کہیں یا پھر وہ ممالک جو اسلام کی خلاف ہمیں ساتھ سازش کرتی رہی ہیں وہ ان کو دہشتگر تنظیموں میں شمار کر کے ایک عجیب ہی ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے منصف آنا طور پر جو سیاسی وہاں کی سیاست ہمیں سمجھ میں آئی اور وہاں کی قیادت جو ہمیں سمجھ میں آئی اور اسلامی جو وہاں کا انقلاب اسلامی جو وہاں کے لوگ کہتے ہیں اس کے بعد اس کو انقلابی ایرانی کے نام سے بھی دیا گیا اس کو کیوں دیا گیا بہت ساری چیزیں جو گہرائی کی طور پر سمجھنا ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو جو ہے یا تو پرائم ٹیم کے آپ خود مجھے مشورہ دیں کہ میں اس کو کیا کروں پرائم ٹیم کے آخری پانچ منٹ اس کے لئے مقصود کروں یا پھر جو ہے میں اس پروگرام کو ہی الگ نام سے آپ کے سامنے پیش کروں آپ کمنٹس میں ضرور مجھے رائے اور مشورہ دیں اسی کے حساب سے ہم چلیں گے مجھے اجازت دیں انشاءاللہ شام میں پھر ویڈیو نیس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ